اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہروان نہائیت رحم کرنے والا ہے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پاک پڑھئے تقریباً سو برس پہلے کی بات ہے جونپور شہر میں سناروں کا ایک خاندان آباد تھا خاندان کا سربرا سندر لال نامی ایک بڑا بہادر اور تجربہ کار شخص تھا بہجمار دولت اور جائداد اس کے پاس تھی بیچ شہر کے چراہے پر ایک بڑی سونے اور چاندی کی دکان تھی کاروبار اس کا بہت اروج پر تھا لیکن اس ساری دولت کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریخ تھی اس کی بیوی ایک دولتمن گھرانی کی خبر و خاتون تھی لیکن قسمت کا کھیل کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے سندر لال کو پریشان دیکھ کر اس کی بیوی اکثر اس کو تسلی دے تھی کہ تم نہاک اپنا خون جلاتے ہو یہ انسان کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے جس دن مالکی کرپا ہوگی آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا ہمارا مالک ہم کو اپنی چوکٹ سے محروم نہیں کرے گا وہ اپنے شورک کا حوصلہ تو بڑھا دے تھی لیکن اس کے خود کی راتیں غم اور فکر سے خالی نہ تھی یوں ہی کئی دن گزر گئے محرم کا پرسوز مہینہ تھا بھیگتی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان کربلا کی وفا منائی جا رہی تھی آہو گریہ وزاری کے ماحول سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کل کا ہی واقعہ ہو سندر لال کی دیوار سے ملی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی جس کا نام شریف تھا وہ شہیدان کربلا کی نہائیت عقیدت مندوں میں سے تھا اور ہر سال دس محرم کے روز نہائیت احترام کے ساتھ شادت کی محفل منعقت کیا کرتا مجلس کے اختتام پر شہیدان کی ارواق و شربت بغیرہ کا عیسال سواب کیا جاتا جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس کو تقسیم کر دیا جاتا یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا لیکن آج جس واقعی کی شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی وہ معمول سے ہٹ کر تھا آج صبح سے ہی شریف کے دروازے پر شہر کے فقرہ اور مساکین کی دھوم مچی ہوئی تھی اور ان پر بیردر اغ پیسے لوٹائے جا رہے تھے دریاف کرنے پر پتا جلا کہ صاحب خانہ نے اپنے تین سالہ شرخار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے اور وہی پیسے تقسیم ہو رہے ہیں سنارن نے پوچھا کہ کیوں بہن آج تمہارے گھر پر کیا تھا شریف کی بیوی نے جواب دیا یہ بھی بھلا کوئی پوچنے والی بات ہے آج دس محرم تھی یہ سب اسی کا انتظام ہے سنارن نے بات کٹتے ہو جواب دیا کہ نہیں بہن یہ جو فقیر صبحوں سے یہاں جمع ہیں ان کا پوچھ رہی ہوں دراصل میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو تم نے بچے کے برابر پیسے تقسیم کیا ہیں کیا یہ بھی محرم کے رسومات میں شامل ہیں شریف کی بیوی بولی نہیں نہیں یہ بات رسومات کا حصہ نہیں ہاں لیکن یہ اکتر دناک کہانی ہے لیکن تم نہیں سمجھو گی سنار کی بیوی چونگ گئی اور دبی آواز میں بولی یہ صحیح ہے کہ ہم ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں لیکن کسی واقعے کو سمجھنے کا تعلق کسی دھرم سے نہیں ہوتا حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اب تو میں کہانی سن کر ہی جاؤں گی اس کے اسرار پر شریف کی بیوی نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنے کہانی کا آغاز کیا اپنے دھرم کے مطابق ہم شہیدوں کو زندہ و جاویت سمجھتے ہیں اور آج انہی کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا یعنی دس محرم کا دن تھا ہمارے دین میں سے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جب بھی کسی نے کوئی دعا مانگی ہو اور ان کو شہیدان کربلا کا واسطہ دیا ہو تو ان کی اکثر دعائیں قبول ہو جائے کرتی ہیں امی یا بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں ہر جگہ علاج موالجہ کروایا کئی حکیموں سے دوائی لی کوئی پیر فقیر کا در نہ چھوڑا لیکن کہیں سے مراد پوری نہ ہوئی جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو یہ گزشتہ محرم کا واقعہ ہے ایک شام بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے میں نے روتے ہوئے دعا کی اے اللہ تُو شہیدان کربلا کے صدقے میری جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے یا اللہ شہیدان کربلا کے واسطے تُو مجھے اولاد عطا فرما میری زندگی بھر کارمان پورا ہو جائے گا میں زاروں کتار رو رہی تھی دن بھر کے روزے سے کافی تھکان تھی میں نے ڈھال ہو کر ایک چارپائی پر سو گئی دن کے پچھلے پہر ایک حسین خواب دیکھا زیادہ یاد نہیں بس اتنا یاد ہے کہ میں ایک بڑے میدان میں کھڑی ہوں ہر طرف اتنا گہرہ اندھیرہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا اسی درمیان اچانک آسمان میں ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر گیا ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی کہیں پاس سے آواز کان نے آئی جا مایوسیوں کے دریاء میں سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے اور اس طرح خواب حقیقت ہوا کہ اللہ نے مجھے میرا بیٹا تا کیا جس کے وزن کے برابر ہم نے آج پیسے تقسیم کیے ہیں سونار کی بیوی نہا دہرت کے عالم میں کہانی سن رہی تھی کہانی ختم ہوئی تو دو موٹے موٹے آنسوں سونارن کی آنکھوں سے بہ گئے کہنے لگی معاملہ تو کچھ میرا بھی ایسا ہی ہے سونارن نے کہا پھر تم ہی کربلا والوں سے ہمارے لئے فریاد کرو لیکن مجھ غیر دھرم کی عورت کو وہ اپنی برکت سے کیسے نوازیں گے شریف کی بیوی نے کہا کیوں نہیں ان کے نانا تمام عالم کے لئے رحمت ہیں تم بھی مانگو وہ بھی مایوس نہیں کریں گے تم کسی وقت دھیان لگا کر ان سے دعا مانگو وہ تمہاری فریاد ضرور سنیں گے سونار کی بیوی نے بڑی عقیدت کے ساتھ نیاز کے شربت کے چند گھونٹ پیئے اور کربلا کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی دل ہی دل میں دعا کی اس کے بعد اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی اس کے دل کا یقین تھا کہ اب اس کی بھی مراد بار آئے گی گھر جا کر اس نے سونار کو اپنی ساری بات بتائی وہ بھی اپنی بیوی کے یقین میں شامل ہو گیا کچھ ہی دنوں میں ان کی مراد کے اثرات واضح ہو گئے اور اگلے محرم سے قبل ہی اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نواز دیا بیٹی تھی کہ آسمان کا نور تھا شہر بھر میں خبر پھیل گئی کہ سونار کے ہاں چاند جیسی بچی پیدا ہوئی ہے سونار خوشی سے زور زور سے چلا رہا تھا کہ شہیدان کربلا کا اقبال بلند ہو آج انہیں کی کرپا سے ہمیں بیٹی اتا کر دی گئی ہے ماں باپ بڑے پیار سے بچی کو لیلا کہتے تھے آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر آ گیا لیلا جب ہوشیار اور باتیں کرنے لگی تو اس کی علا تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا اسی نکھرے ماحول میں اس کی دن گزرتے گئے حتیٰ کہ وہ چودہ سال کی ہو گئی پریزات کی طرح اس کا غیر معمولی حسن سارے علاقے میں زبان زدہ عام تھا لیلا کی عمر جب شادی کو پہنچی تو بڑے بڑے گھرانوں راجاؤں نوابوں اور جاگیرداروں کے ہاں سے لیلا کے لیے شادی کے پیغام آنے لگے علاقے کے جاگیر کا بیٹھا تو ہزار جان تو لیلا کے حسن و جمال کے عشق میں فریفتا تھا تو ہزار جان کی پرورش نازوں نام سے ہوئی تھی وہ بھی اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا لیکن نہایت ہی بدخسلت اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا اپنے جیسے کئی لڑکوں سمید ایک بدماشوں کا گروہ بنا رکھا تھا تو ہزار جان ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگا ماں میں ہر صورت میں لیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ ان کے ہاں پیغام پھیجوائیں نہیں تمہیں اپنی جان دے دوں گا ماں بھی ایک امیر کبھی راجپود گھرانے کی تھی کہنے لگی اس لیلا کی کوئی حسیت نہیں کہ تمہیں انکار کر سکے میں اسے اپنی نوکرانی بنا کر رکھوں گی آج ہی میں وہاں پیغام پھیجواتی ہوں اب جاگردار صاحب کے گھر سے بھی لیلا کے لیے شادی کا پیغام پہنچ چکا تھا لیلا کی ماں نے سوچا کہ کیوں نہ لیلا کی رائے لی جائے لیلا جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہائیت باہیا اور نیک سیرت لڑکی تھی جب ماں نے اس سے رائے مانگی تو کہنے لگی کہ ماں میں چاہتی ہوں کہ کوئی دھرم سے جڑا ہوا لڑکا ہو وہ نیک سیرت بھی ہو ماں نے اس بات کا ذکر اس کے والد سے کیا تو والد نے ان سبھی کو انکار کر دیا جو پیغامات آ چکے تھے اور نور الدین پر گاؤں کے ایک لڑکے کا چناؤ کیا گیا یہ لڑکا بجپن ہی سے ایک نیک بزرگ کے ذریعے اثر رہا تھا اب اس کی عمر پچیس برس تھی لیلا کے والد نے بتایا کہ بلکل اس کی طبیعت ہمارے لیلا سے ملتی ہے اب لیلا کے گھر سے انکار کے بعد جاگرداروں کے گھر غصہ اور انتقام کی آگ جل رہی تھی چند ہی دنوں میں لیلا کی شادی تے ہو گئی شادی کی تاریخ کا پتہ چلتے ہی توہزار جان کی ماں نے اس سے کہا کہ ہم لیلا کی ڈولی اس کے سسرال نہیں بلکہ یہاں لائیں گے اور اس کے شہر اور سبھی بھاراتیوں کو قتل کر دیا جائے گا ادھر اس انتقام سے بے خبر لیلا کے ماں باپ نے اپنی لادلی لیلا کی شادی کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کربلا والی سرکار کے سوپرد کیا اور اس طرح لیلا اپنے گھر سے رخصت ہو کر چلی نور الدین پور گاؤں سے ایک میل کے فاصلے پر ایک جنگل راستے میں پڑتا تھا جس کی لمبائی تقریباً آدھ میل اور چوڑائی تین میل تھی کمہار لیلا کی ڈولی اور دھولے کی پالکی کو تیز سے جز لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ رات ہونے سے قبل جنگل کو عبور کر لیا جائے لیکن وہ جو ہی جنگل کی حدود میں پہنچے تیز دھار تلوارے لیے پندر آدمی کہیں سے نمودار ہو گئے جن میں جاگیردار کا بیٹا نشے میں دھودھ شامل تھا کمہار انہیں دیکھ کر پالکی اور ڈولی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے دوہزار جان نے اپنے ساتھیوں سے کہا انہیں جنگل کے درمیان لے چلیں راستہ گاہ کے قریب ہمیں خطرہ ہے لیلا یہ سب دیکھ کر سکتے میں آگئی انہوں نے دولے کے ہاتھ پاؤں باندھے اور انہیں اٹھا کر جنگل کے درمیان لے گئے وہاں پہنچتے ہی جاگیردار کے بیٹے کے ساتھیوں نے لیلا کے شور کو پکڑا اور اسے قتل کرنے والے ہی تھے کہ لیلا نے زوردار چیخ ماریور کہا اے کربلا والی سرکار کے صدقے یا اللہ شہیدان کربلا کے صدقے ہماری مدد فرما اب ان کے دل کا یقین ٹوٹنے والا ہی تھا جو ہی وہ تلوار چلانے لگے اچانک پندرہ کے پندرہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑے تلواریں چلیں اور پندرہ کے پندرہ وہیں ٹھیر ہو گئے جن میں جاگیردار کا بیٹا بھی شامل تھا ایک ہی پل میں جب لیلا نے دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھا پندرہ لاشیں زمین پر پڑی تھی لیلا اور اس کا شہور دونوں فرت جذبات میں زمین پر سجدہ ریس ہو گئے ادھر ان کماروں نے جا کر سارا ماجرہ لیلا کے خر سنایا تو وہاں گھرام مچ گیا مشہ نے لے کر سبھی انہیں ڈھوننے جنگل نکل پڑے روتے پکارتے جب وہ جنگل کے درمیان پہنچے تو دونوں میاں بیوی کو سجدے میں بے سود پڑا پایا انہیں ساتھ لیے گھر لوٹے ہر کوئی ان سے پورا ماجرہ جاننے کو بیتاب تھا جب لیلا نے گھر والوں کو سارا ماجرہ سنایا پورا گھر کربلا کے ناروں سے گھونج اٹھا پھر لیلا کی امان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر با آواز بلند کہا اے کربلا والے سرکار تم سچے تمہارا نانا سچا تمہارا دین سچا تمہارا دھرم سچا میں آج سے تمہارے نانا کی دین پر ایمان لاتی ہوں میں آج اور ابھی سے مسلمان ہوتی ہوں اس طرح منکرین نے بھی مان لیا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے کسی عقیدہ پر تمہارا دل اگر بے یقینی کی قید میں نہیں ہے تو تمہارے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی شہیدان کربلا وہ ہیں جن کی قربانیوں کے سبب آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اگر وہ قربانی نہ دے تھے تو اس دین کا کیا ہوتا پلبھر کی تھی حکومت یزید کی آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین کا شہیدان کربلا پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں